زمین سے چار سو کلومیٹر دور آسمان میں نظر آنے والا یہ انٹرنیشنل سپیس سٹیشن ہے جس کا سائز چار لاکھ بیس ہزار کیجی ہے اگر دیکھا جائے تو ایک فٹبال سٹیڈیم جتنا اس کا سائز ہے ناظرین پیچھے پچھے سال میں یہ سپیس سٹیشن زمین کے گرد چوبیس گھنٹے ریوالف کرتا ہے سوچنے والی بات یہ ہے کہ ایک فٹبال گراؤنڈ جتنا سپیس سٹیشن زمین سے سپیس تک گیا کیسے آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے تو چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف اس چوبیس دار پانچ سو کلومیٹر پر آر کی سپیٹ میں آئی ایس ایس زمین کے گرد چوبیس گھنٹے کے اندر چودہ دفعہ ریوالف کرتا ہے آئی ایس ایس میں جہاں انسانوں کے رہنے والی جگہ ہوتی ہے یہ بھی تقریباً چھے بٹرومز جتنی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ ایسٹرونٹس بیٹھ کے ایکسپیرنٹ پر کرتے ہیں اب ناظرین یہاں یہ سوال جنم لیتا ہے کہ اس آئی ایس ایس کو بنانے کا مقصد کیا تھا آئی ایس ایس کو بنانے کا مقصد ایکسپیرمنٹ اور ریسرچ کا ہے جی ہاں ناظرین آئی ایس ایس میں ریشیا اور یو ایس کی لبورٹریز موجود ہیں جہاں پہ ایسٹرونٹ آل دی ٹائم ریسرچ اور ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں آئی ایس ایس میں رہنے والے تمام ایسٹرونٹ کے لیے تمام فیسلٹیز آئی ایس ایس میں پروائیڈ کی جاتی ہیں یعنی کھانے پینے سے لے کے نہانے اور ایون ایکسرسائز تک کی فیسلٹیز آئی ایس ایس پر موجود ہوتی ہیں جس ایک چیز کی کمی ہوتی ہے وہ ہوتی گریوٹی ہے جی ہاں گریوٹی نہیں ہونے کی وجہ سے ایسٹرونٹ اپنا جسم کا جو وزن ہے ایون وہ بھی محسوس نہیں کر سکتے ہیں نہ ہی ان کو لیٹنے کی یا سوتے وقت جو اپنا وزن ہوتا ہے وہ محسوس نہیں ہوتا ہے یہ ایک کیپسول سے دوسرے کیپسول میں کسی چیز کی مدد سے پگڑ پگڑ کے ہوا میں اڑتے ہو جاتے ہیں ناظرین ہم جو جو کام زمین پر کر رہے ہوتے ہیں چونکہ سپیس میں گریوٹی نہیں ہوتی اسی لئے وہاں یہ سارے کام جو ہوتے ہیں بلکل مختلف طریقے سے ہوتے ہیں یعنی کھانے کا سٹائل دان برش کرنے کا سٹائل سونے کا سٹائل ایون جو واشنگ کرنے کا اور ایکسرسائز کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی بلکل مختلف طریقے سے کیا جاتا ہے اگر ایکسرسائز کی بات کی جائے چونکہ ایسٹرونالٹ سپیس سٹیشن میں بہت لیزی ہو جاتے ہیں اس لئے ان کے لئے ایکسرسائز کرنا کمپلشن رکھ دیا جاتا ہے کہ ہر روز دو گھنٹے کم سے کم ایکسرسائز کرنی لازمی ہے اور اس ایکسرسائز کے لئے سپیشل ایکسرسائز مشین آئیسس میں موجود ہوتی ہے جہاں پہ ہر ایسٹرونالٹ روزانہ دو گھنٹے پراپر ایکسرسائز کرتا ہے اسی طرح ایسٹرونالٹ آئیسس پہ نہاتے تو ضرور ہیں لیکن بغیر پانی کے ان کے پاس سپیشل شیمپو اور سوپ ہوتا ہے جس کی مدد سے وہ نہارے ہوتے ہیں ایک ڈرائی ٹراول سے اس کو ساف کرتے ہیں ناظرین سپیس سٹیشن سے باہر جانے کے لئے ان آسٹرونالٹ کے لئے سپیشل سوٹ تیار کیا جاتا ہے جس کی مدد سے یہ آئیسس کے باہر جا سکتے ہیں اس کے علاوہ سٹیس سٹیشن سے باہر نہیں جا سکتے اس کی وجہ یہ ہے باہر ایک ہی وقت میں دو سو پچاس ڈگری ٹمپریچر ہوتا ہے اور ایک ہی وقت میں مائنس دو سو پچاس ڈگری ٹمپریچر ہوتا ہے اگر سورج موجود ہوگا تو انسان کا جسم اسی ٹائم جل جائے گا اور اگر سورج موجود نہیں ہو تو انسان سب سیکنڈز میں وہاں پہ فریز ہو جائے گا اس لئے آئیسس میں سپیشل سپیس سوٹ ہوتا ہے اگر آپ نے کوئی منٹیننس یا کسی اور کام سے آئیسس سے باہر جانا ہے تو ایسٹرونالٹ پروپر جو سپیشل سوٹ ہے وہ یوز کرتے ہیں سپیس سٹیشن میں ایسٹرونالٹ کے سونے کے لیے چھوٹے چھوٹے کیبنز موجود ہوتے ہیں جہاں پہ ایسٹرونالٹ اپنے آپ کو ایک سلیپنگ بیک میں بند کر لیتے ہیں اور دس ہوتے ہیں ناظرین اس کے بعد اگر کھانے کی بات کی جائے تو آئیسس میں سپیشل کھانا پروائیڈ کیا جاتا ہے یہ کھانا سات مہینے تھا یعنی سپیشل پیکٹ فوڈ ہوتا ہے جو ڈیلیور کیا جاتا ہے آئیسس میں اور سات مہینے کے کھانا ایک ہی باری میں ان کو پروائیڈ کیا جاتا ہے یعنی اس میں ایک ہالی اندازے کے مطابق چھتیس سو سو سنتیس سو کے قریب کھانے ہوتے ہیں جو پیکٹ فرم میں ہوتے ہیں جو آئیسس سات مہینے تک اس کو استعمال کرتے ہیں سپیشل پیکٹ جو فوڈ ہے اس کو تیار کرنے کی ذمہ داری ناسا فوڈ سائنٹس کی ہوتی ہے اور سائنٹس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے سپیشل ایسا فوڈ تیار کرنا ہے جو سات مہا تک بغیر فیزر کے یوٹلائز ہو اس کے سپیس میں آپ ناسا کے سائنٹس کھانا بنانے کے بعد اس کو فریز ڈرائنگ ٹیکنیک سے گزارتے ہیں جس کے بعد کھانے میں سے 97% واتر ریموو ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو کھانے کا ویٹ رہ جاتا ہے وہ صرف 3% رہ جاتا ہے آپ اس کھانے کو تیار کرنے کے بعد اس کو اچھے سے پیک کیا جاتا ہے اور ناسا کے سپلائی موڈول سگنس کے تھوڑھو اس کو روانے کیا جاتا ہے سگنس 48 گھنٹے کے اندر اندر اس کھانے کو آئی سیس پہنچا دیتا ہے اور اس میں موجود یہ کھانا اگلے سات مہینے کے لیے ایسٹرونوٹ کے لیے کافی ہوتا ہے اب بات آتی ہے پانی کی سپیس میں پانی صرف ایک پرسن استعمال ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی جتنا پانی ہوتا ہے وہ سارا ریسائکل ہوتا ہے آئی سیس میں ہائی ٹیکنیک ریسائکلنگ ٹیکنیک موجود ہے جس میں آپ کا جتنا پانی ہے وہ ریسائکل کیا جاتا ہے یعنی ایون آپ کا جو ویس وارٹر ہے اس کو بھی فلٹر کر کے ریسائکل کر کے پرپر پینے کے قابل کیا جاتا ہے بلکہ آپ کو یہ بات سن کے حیرانگی ہوگی کہ آئی سیس میں پینے والا جو پانی ہوتا ہے وہ ہیومن ویس کا ریسائکل پانی ہوتا ہے اس کے علاوہ جو آپ کا ایکسرسائز کے دوران اور دوسری ایکٹیوٹیز کرنے کے دوران جو ایکسرسوٹرنگ جو پسینہ آپ کو آ رہا ہوتا ہے اس کو بھی ایک سیکشن پم کے تھروں خود بخود اس کو ریسائکل کیا جاتا ہے اگر اکسیجن کی بات کی جائے تو چھے اسٹرونوٹ چھے مہینے میں ایک ہزار کیجی کے قریب اکسیجن کو کنزیوم کرتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئی سیس میں کیا ہزار کیجی اکسیجن زمین سے پروائیڈ کی جاتی ہے نہیں تو بالکل ایسا نہیں ہے ناسا کے مطابق الیکٹرولائسز کی ذریعہ اکسیجن کو تیار کیا جاتا ہے یعنی سولر پینر سے نکلنے والی جو بجلی ہے اس کو پانی سے گزار کے اکسیجن تیار کیا جاتا ہے اور اسی اکسیجن کو پھر یوٹلائز کیا جاتا ہے آئی سیس کو پہلے دفعہ نائنٹین نائنٹی ایڈ میں اس کو لانچ کیا گیا تھا جس کا سائز بہت چھوٹا تھا پھر ویٹ پیسیج اور ٹائم اس میں موڈولز کو اٹیج کیا گیا ہے اور دو ہزار گیارہ میں اس کو مکمل شیپ دیا گیا ابھی جو کرنٹ جو فوٹبال گراؤنڈ جتنا جو نظر آتا ہے چار لاکھ بیس ہزار کیجی یہ ابھی اس کا کرنٹ لاس شیپ ہے جو دو ہزار گیارہ کی شیپ ہے آئی سیس کی پروڈکشن اوف الیکٹرسٹی یعنی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت کے بارے میں جانا جائے تو یہ روزانہ ایک سو بیس کلو وارٹ جو بجلی ہے وہ پیدا کرتا ہے یعنی آپ کو چالیس سے پچاس گروہ کے قریب جتنی بجلی درگار ہوتی ہے وہ یہ ایک دن میں پروڈیوس کرتا ہے آئی سیس میں پچاس سے قریب کمپیوٹرز ہیں جو تمام آئی سیس کے آپریشنز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس میں دو باتروم اور چھے سلیپنگ کورٹرز موجود ہیں اور ایک جن بھی موجود ہے کسی بھی قسم کی امرجنسی کی صورت میں ایک سپیشل جو کرافٹ ہوتا ہے چار گھنٹے کے اندر اندر آئی سیس تک پہنچ سکتا ہے زمین سے چاند کے بعد سب سے زیادہ جو دوسری چیز جو چمکنے والی ہے وہ آئی سیس ہے اور آئی سیس کو بغیر ٹیلیسکوپ کے بھی دیکھا جا سکتا ہے ناظرین اگر ایسٹرونٹ کی جانے کی بات کریں تو انیس سو اٹھانوے سے لے کے اب تک دو سو چالیس کے گریب آسٹرونٹ آئی سیس جا چکے ہیں چوبیس گھنٹے کے دوران آئی سیس پہ موجود ایسٹرونٹ سولہ دفعہ سنرائز اور سولہ دفعہ ہی سنسٹ دیکھ سکتے ہیں جی ناظرین امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور کمنٹ کرنا نہیں بولے گا